بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم وبرکاتہ کیسے ڈیر سننٹس امید کا تو آپ سب لوگ کی ٹھاک ہوں گے ڈیر سننٹس سے ٹینتھ کلاس کے جتنے بھی گیس پیپر ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں اور پلی لسٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو چینل جو ہے اوپن کریں اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کو اوپر ٹیب نظر آئیں گے تو ہوم ویڈیو اور ساتھ جو ہے پلی لسٹ کا اور اس کے بعد آر سٹڈیکٹ جو ہے ان کے آپ کو ترتیب سے جو ہے وہ پلی لسٹ مل جائے گی جس میں تمام گیس پیپر جو ہوں گے آپ لوگ کی ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں کمپیوٹر کلاس کا ٹینتھ کلاس جو ہے آپ لوگ پتا ہے کہ آپ کی بک جو ہے وہ چینج ہوئی تھی تو اس سال جو ہے کوئی بھی پیپر مطلب کنفارد نہیں کہہ سکتا کہ کون سے سوال جو ہے وہ پیپر میں آئیں گے باقی سمجھائش کا تو آئیڈیا ہے لیکن کمپیوٹر کی نیو بک ہے تو اس حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں نے کمپیوٹر کے جو مجھے لگئے ہیں موسٹ امپورٹن شارڈ کوئسٹن وہ میں نے شیئر کیا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو لونگ کوئسٹن ہے اس ویڈیو میں لونگ کوئسٹن جو ہے وہ میں شیئر کروں گا انگلیش اینڈ اردو میرم دنوں کے لیے لیکن اس سے پہلے امپورٹن بات جو آپ لوگوں کو میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بک نہیں ہے کافی سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے بچوں کو کہ پیپر جو ہے کس طرح تیار کریں تو آپ لوگ بتا دوں کہ میں نے جو گیس پیپر شیئر کی ہوئے شارڈ کوئسٹن کا چاہے اردو میڈیم کے چاہے انگلیش میڈیم کے بچے ہیں وہاں سے جو ہر چپٹر میں ایک یا دو سرگرمیاں دی ہیں ایکٹوپٹیز دی ہیں وہاں گیس والی وقال لیں اور باقی جو ہے آپ لوگ جو ایکسرسائز والی کوئسٹن ہے 50% جو ہے آپ کے ایکسرسائز والی کوئسٹن آئیں گے چار چپٹر جو آپ کے پانچ چپٹر ہیں ان پانچ چپٹر کی جو ایکسرسائز والی کوئسٹن ہے ان کو آپ لوگ لازمی کریں کی پوائنٹ چہار چپٹر کے اینڈ میں جس کو ہم اردو میں جو ہے استلاحات کہتے ہیں وہ لازمی کریں اور سب سے جو مین بات ہے 50% تیاری مطلب شارڈ کوئسٹن اور بک کے اینڈ میں جو آپ کو گلوسری دی ہوئی ہے مطلب جیسے وہ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ایک لفظ کے آگے مطلب جو ہے ان کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے مختلف تو وہ مکمل ڈیفنیشن نہیں پوچھی ہوئی لیکن وہ آنسر جو ہے اس مکمل ڈیفنیشن اس سے ریلیٹی جو بھی کوئسٹن پوچھا جائے جو وہاں پہ دیا ہوتا ہے تو آگے جو آنسر لکھا ہوتا ہے آپ وہی لکھ سکتے ہیں تو وہ گلوسری جو ہے بک کے اینڈ میں لازمی کریں آپ لونگ کوئسٹن کے بات کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کو امپورٹر لونگ کوئسٹن بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ساہم نے پیپر سکیم شیئر کی تھی اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلے اور چوتھے کوئسٹن میں سے کنفارم ایک ایک لونگ آئے گا جبکہ دوسرے یا تیسرے میں سے یا دوسرے میں سے آئے گا یا تیسرے میں سے آئے گا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے صرف پہلے اور چوتھے چیپٹر کے آپ جو ہے لونگ کر کے جو لونگ کوئسٹن کے پورشن ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اب موگ کرتے ہیں امپورٹن لونگ کوئسٹن کے جانبی تو سب سے پہلے چیپٹر نمبر ون کے لونگ کوئسٹن پہلے ہے رائٹ ڈاؤن دا سٹرکچر آف آسی پرگرام ان ڈیٹیل یہ بہت امپورٹن لونگ کوئسٹن ہے دوسرے ہے اور تیسرہ ہے اور تیسرہ ہے اور تیسرہ ہے ارتو میڈیوم کے بچوں کے لئے سی پرگرام کی ساخت لکھیں امپورٹڈ ہے متغیر کیا ہے اس کی اقسام اور نام دینے کے حصول لکھیں سی پرگرام میں کمانڈز کا مقصد اور سینٹیکس لکھیں تو یہ مطلب پہلے چیپٹر کے صرف تین لونگ کوئسٹن ہیں جو کہ آپ لوگ کر کے ایک انشاءاللہ ان میں سے لونگ کنفرمائے گا اگر ان میں سے نہ ہے تو آپ نے جو شارڈ کوئسٹن تیار کیوں میں وہیں صحیح لونگ لگ جائے گا نیکس چیپٹر نمبر ٹو ڈیفائن اپریٹر اینڈ اپریٹر پرسیجر وٹی ڈیفرنس بیٹوین یونیری بیندری اینڈ ترنیری اپریٹرز دوسرے کوئسٹن ہے رائٹ ای بریف نوٹ اون جوز ایفرن اپریٹرز ان سی پرگرام اگر دو پرگرام دی ہوں گے ہیں رائٹ ای پرگرام ٹیکس اس انپوڈ پریس ہے جو لونگ قویسٹن ہے اردو میڈیم بچوں کے لیے اپریٹر اپریٹر پرسیجر کی تعریف کریں یونینری بینری اور ٹرینی اپریٹر کی تعریف کریں سی لینگویج میں مختلف اپریٹر کے استعمال پر نوٹ لکھیں ایک قرام لکھیں جس میں سیکنڈ انپوٹ لیں اور ان کے برابر جو ہیں گھنٹے منٹس اور سیکنڈ شمار کریں اس کے بعد چپٹر ربا تھری جو ہے اس کے لونگ قویسٹن تو یہ انگلیش میڈیم کے بچوں کے لیے جو ہے لونگ قویسٹن ہو گئے اب اردو میڈیم کے بچوں کے لیے لونگ قویسٹن جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو تیسر چپٹر اردو میڈیم بچوں کے لیے پہلا سوال ہے ایف ایڈ ایف ایل سٹیٹمنٹ میں فارق لکھیں اور ان کی عمومی ساخت اور فلو چار بنیں پھر نیسٹی سیلیکشن سٹرکچر پر نوٹ لکھیں سٹوڈنٹس کی پرسنٹیج کو انپوٹ دے کر گریڈز کا پرگرام بنیں تیسرا ہے تین نمبر میں سے ایک بڑا کر کے پرگرام بنیں تو یہ مطلب چپٹر نمبر تھری جو اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کے لیے یہ ایمپورٹنٹ کویسٹن چپٹر نمبر ون اور فور میں سے کنفارم ہے چپٹر نمبر ٹو یا تھری میں سے کسی ایک چپٹر میں سے لونگ آئے گا پیپر سکیم نیو پیپر سکیم کے مطابق تو اب ہم موو کرتے ہیں چپٹر نمبر فور کی جانب چپٹر نمبر فور میں پہلا سوال ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے چوتھا ہے چوتھا ہے تو یہ ایمپورٹن چوتھے کے چپٹر کے لونگ قویسٹن تو اردو میڈیم کے بچے جو ہیں ارے کیا ہے اس کا مقصد اور ساخت لکھیں ارے ڈیکلیئر اور ارے انیشلائز کیا ہے نیشٹل لوپ کیا ہے اور اس کا استعمال لکھیں اور ساخت لکھیں دو کا ٹیبل کا پگرام بنائیں تو ٹیسٹنٹس یہ آپ لوگ کا کمپیوٹر کے لونگ قویسٹن کا گیس تھا شارڈ قویسٹن جو ہیں وہ آپ کو سیڈ پر جو ہیں نظر آ رہے ہوں گے تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیئے گا انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ جو ہے ایم سی کیو سولڈ اور سولڈ گیس پیپر بھی شیئر کرنے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ